بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال پوچھا گیا ہے کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی نے شیخ بائزید بستامی رحمت اللہ تعالی سے ان کی رہلت کے بعد قصب فیض حاصل کی دی تو یہ بتائیں کہ ان کی ظاہری بیعت کس کے ہاتھ پڑتے ہیں اس سوال کی جواب میں ایک تمہید کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ولیوں کی فیوزات جاری و ساری ہوتی ہیں صاحب قبور قبر کے صاحب جو وفات شدہ ولی ہوتے ہیں ان سے ان کی ایک عام فیض ہوتا ہے ایک وہ فیضان ان کا ہوتا ہے جس سے ہماری مراتب قربتے ہو جاتے ہیں جیسے ہم کسی ظاہری شیخ کے بارگاہ میں بیٹے ہوتے ہیں تو وہ ہماری لطیف قلب پہ توجہ فرماتے ہیں ہمیں لطیف قلب والے مقام پھر روح پر پھر سر خفی اخفاء نفسی قالبی ولایات ان کی توجہات سے ہمیں مل جاتی ہے ایک وہ فیض ہے ہر وہ ولی جو اس دنیا سے رہلت فرما کے دار فانی سے رہلت فرما کے دار بقا کی طرف چلے جاتے ہیں ان کا عام فیض جاری ساری ہوتا ہے عام لوگ جائیں تو ان سے وہ فیضات حاصل کر سکتے ہیں لیکن ایک فیض وہ ہے جس فیض کی وجہ سے ہمارے مراتب قرب اللہ رب العزت کے طے ہو جاتے ہیں اس فیض کو حاصل کرنے کے لئے شرائط بتائے گئے ہیں حضور امام ربانی مجال افسانی رحمت اللہ تعالی اسی مسئلے میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ کسی صاحب قبر سے وہ فیضان حاصل کر لیں کہ جو فیضان ان کی مراتب قرب کو تکرائیں یا ان کو ولایات دے دیں تو ان کے لئے پھر ایک شرط ہے مناسبت شرط ہے دونوں کے درمیان اب چونکہ مناسبت نہیں ہے دونوں کے درمیان وہ عالم ارواح میں ہے اور یہ بندہ عالم اجساد میں ہے تو دونوں کے درمیان مناسبت موجود نہیں ہے تو اسی لئے وہ وہ فیضان اس سے حاصل نہیں کر سکتا جس سے مراتب قرب توئے کی جائے لطیف قلب سے وہ لطیف روح توئے کریں لطیف روح سے وہ لطیف سر اور پھر سر سے وہ خفی اور اخفا اور نفسی اور قالبی اور مراتب قرب ولایت سغرا اور کبرا اور ملائی اللہ یہ ان سے توئے کرنا اب محال ہے کیوں محال ہے اسی لئے کہ دونوں کے درمیان مناسبت نہیں ہے وہ عالم ارواح میں ہے یہ عالم اجساد میں ہے تو اگر کوئی ایس طرح بندہ موجود ہو جائے کہ جو اس صاحب قبر سے ان کی مناسبت ہو جائے تو پھر وہ ان سے وہ کمال حاصل کر سکتے ہیں جیسے ہم ایک ظاہری دنیا میں رہنے والے زندگی گزارنے والے ایک شیخ سے حاصل کرتے ہیں اب وہ مناسبت کیا ہوگی مناسبت یہ ہے کہ صاحب قبر جو ہے وہ فنا اور بقا کے مقام پر مشرف ہے اور اس بندے کو بھی اللہ رب العزت جو فیض لینے والا ہے اسے بھی اللہ فنا اور بقا کے مقام پر مشرف فرمائے تو دونوں کے درمیان مناسبت ہوگی کیونکہ فنا اور بقا ان کی بھی روحی ہے اور فوت شدہ ولی کی بھی فنا اور بقا روحی ہے فلہذا دونوں کی روح ایک دوسری کے مدد کرتے ہوئے انہیں وہ مراتب قرب عطا فرما دیتے ہیں اور اسی دلیل کو آپ مبارک نے ایک اور دلیل سے بھی مضبوط فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ حدیث شریف کا مطالعہ فرمائیں گے تو حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذارنی بعد وفاتی فکا انما ذارنی فی حیاتی جس نے میری رہلت کے بعد میری زیارت کی میری قبر کی زیارت کی منذار قبری بعد وفاتی یا منذارنی بعد وفاتی دونوں روایات موجود ہیں اگر کسی نے میری قبر کی زیارت کی یا کسی نے میری زیارت کی میری وفات کے بعد وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے حیات میں زندگی میں ظاہری زندگی میں میری زیارت کی ہو گئے اب ظاہری زندگی میں حضور کی زیارت کرنے والی سارے صحابی ہے لیکن حضور کی ریلت کے بعد سارے دنیا کے لوگ مسلمان جاتے ہیں حضور کی روزہ مبارک آپ کے قبر مبارک کے زیارت کرتے ہیں لیکن ساروں کو صحابی نہیں کہا جا سکتا اب ہوا کیا حضور کی فیضان میں کوئی کمی تو نہیں ہے لیکن چونکہ دونوں کے درمیان وہ مناسبت موجود نہیں ہے کہ جس مناسبت میں سے ان سے اقتصاب کی جائے مراتب قرب تو ہی کی جائے اس لئے حضور کی زیارت کرنے والے کو صحابی نہیں کہا جا سکتا ان کی قبر کی زیارت کرنے والے کو اور حضور کی ظاہری حیات میں ان کی زیارت کرنے والے کو با ایمان اگر زیارت کر لے تو اسے صحابی کہا جا سکتا ہے اب آتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے ریلت کے بعد آپ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی قبر انور سے فیضان حاصل کیا اور اقتصاب کیا تو کیسے اقتصاب کیا وہ میں عرض کر چکا ہوں دونوں کے درمیان ایک مناسبت موجود تھی اور مناسبت کیا تھی دونوں فناء اور بقاء کے مقام پر مشرف تھی اللہ کریم نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو اس مقام فناء اور بقاء پر مشرف فرمایا ہوا تھا تو دونوں کے درمیان مناسبت موجود رہی اسی لئے آپ نے ان کے قبر انور سے وہ اقتصاب کیا جو ظاہری شیخ کی حیات میں ان سے اقتصاب کیا جا سکتا ہے بقیہ یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے کسی ظاہری شیخ سے اقتصاب کیا ہو ان کے ہاتھ پر بیعت کیا ہو ایک روایت جو تذکیرت الاولیاء کے صاحب نے بیان کی ہے انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے جو فیضان حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی تھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ہاتھ مبارک باہر نکال کے آپ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو بیعت فرمائے لیکن یہ روایت ضعیف ہے کمزور ہے اصل روایت اور دلیل یہی ہے کہ اللہ کریم نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو بھی اس مقام پر مشرف فرمایا ہوا تھا جو فنا اور بقا کے مقام ہے اور اللہ کریم نے حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ تعالی کو بھی اسی مقام فنا اور بقا پر مشرف فرمایا ہوا تھا فلہذا دونوں کے درمیان ایک روحی مناسبت تھی اور جب یہ روحی مناسبت موجود ہو تو پھر ان میں سے قلب اور روح اور سر و خفی و رخفہ اور نفسی اور قالبی کا اقتصاب کیا جا سکتا ہے اس کے لئے پھر وہ ظاہری بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی